مولانا کی ناہامینہ بدلی حکومتی فیصلے بدل گئے اہم حیران کن پیش رف نون لنگ پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی حکومتی اتحادی جماعتوں اور مولانا میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ایسا کیا ہوا جانی یہ خبر پوائنٹ کی سٹوری میں پچھلے کچھ عرصے سے آئینی عدالتوں کے قیام کی خبریں زور و شور سے جاری تھی جس میں نون لنگ پر پور طریقے سے فعل دکھائی دے رہی تھی کہ ہر صورت آئینی ترمیم کر کے آئینی عدالت کے قیام کو ممکن بنایا جائے مگر اب کائیہ ہی جیسے پلٹ گئی ہے 26 آئینی ترمیم کے مساویدے میں آئینی عدالت ڈراؤپ ہو گئی اور کائیہ ایسی پلٹی کہ مشترکہ مساویدے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے لگے ہیں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ نون لیگ اور پی پی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور 26 آئینی ترمیم کے مساویدے میں آئینی عدالت ڈراؤپ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے حکومتی اتحادی جماعتیں اور جیج یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے حکومت اور جیج یو آئی کا مشترکہ مساویدے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے مولانا فضل رحمان حتمی مساویدے پر پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے 26 آئینی ترمیم کے مساویدے کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے اس حوالے سے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر حکومت اور جیج یو آئی میں اتفاق ہو گیا ہے صرف پھونک مانی ہے اب یہ پھونک مولانا حکومت پر ماریں گے یا حکومتی اتحادی جماعتیں مل کر مولانا پر ماریں گی یہ ابھی دراز کی بات ہے پیپرس پارٹی کے راجہ پرویز اشیو کا کہنا ہے کہ آج مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کی ایک میٹنگ ہوگی فوجی عدالتوں کے بامنے پر بلاول بھٹو ذاتی بات نہیں کر رہے بلاول بھٹو نے جو بھی کیا وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کر رہے ہیں گزشتہ رات نون لیگ جیج یو آئی اور پی پی کے قائدین کی ملاقات میں عدالتی اسلاحات سے متعلق آئینی ترمیم پر اتفاق کیا گیا تھا نو میں ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق نہ ہو سکا پی پی اور جیج یو آئی کو فوجی عدالتوں پر تحفظات ہیں جبکہ نون لیگ حامی ہے تیہ شدہ عدالتی اسلاحات پر فضل رحمان ناج پی ٹی آئی کو اعتباد ملیں گے جبکہ اتراز والی شکوں پر نون لیگ کی قیادت آپس میں مشاورت کرے گی موسیقی